بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ تجارت کی کثرت ہو جائے گی تجارت کی کثرت کا مطلب یہ ہے جیسا کی سنن نسائی کے اندر کتاب الگیو میں اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مال عام ہو جائے گا یعنی لوگوں کے پاس مال ہوگا آج کے دور میں مال بہت لوگوں کے پاس ہے کل جو ہے جہاں لوگوں کے پاس سو روپے ہوتے تھے لوگ بڑے خوش ہوتے تھے اور آج جو ہے لاکھوں روپے ہیں پھر بھی جو ہے اور کی ہر سے لگی ہوئی ہے تو مال والے آج ہیں گرچے لوگ کہتے ہیں بڑی پریشانی ہے یہ وہ ہے لیکن کوئی کام بند نہیں ہوتا ہے تعویری کام ایسے ہی چل رہے ہیں گاڑیوں کی خریداری ایسے ہی چل رہی ہے شادی بیعہ کے معاملات فضل خرچیاں ویسے ہی چل رہے ہیں گرچے زمان سے کہتے ہوں کہ بڑے حالات خراب ہیں ایسے ویسے ہیں لیکن کامہ پورے جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہو رہے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربے قیامت میں تجارت کی کثرت ہو جائے گی مال بڑھ جائے گا تجارت عام ہو جائے گی یہاں تک کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا حدیث کے اندر کہ لوگ علم سے دور ہو جائیں گے یعنی تجارت کی طرف زیادہ بڑھیں گے اور علم حاصل کرنا یہ لوگوں کا شیوہ نہیں رہ جائے گا بہت کم اس کی طرف راقیم ہوگے آپ دیکھئے پڑے لکھے لوگ بھی پہلے لوگ گورنمنٹ جاب سے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نئی جنریشن جو ہے ان سب کا رجحان کس طرف ہے پڑھ ڈکر کے بعد بھی سب تجارت ہی کرنا چاہتے ہیں جو دیکھو وہ تجارت کا ہی شوق ہے کچھ کروں گا تجارت کروں گا گرچہ ایک الگ پرابلم ہے جو ہے جابس نہیں مل رہے ہیں یہ الگ چیز ہے مگر تجارت کی طرف لوگوں کا شوق جو آج بہت زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمت احمد کی ایک اور حدیث کے اندر کہا تجارت اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ بیوی اپنی شوہر کی مدد کرے گی معاوین مددگار ہوگی تجارت میں اور ایسا ہو چکا ہے شروعات تو اس کی ہو چکی ہے اور بہت سارے شہروں کے اندر یہ چیز تو بہت عام ہے کہ شوہر کالک کاروبار ہے بیگم کالک کاروبار ہے بیوی کالک کاروبار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا مسلمت احمد کی ایک اور روایت کے اندر کہ جگہ جگہ تجارت کے مراکز قائم ہوں گے آنی منڈیاں بہت زیادہ ہوں گی تجارت کی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک بڑا شہر ہے اس کی صرف ایک ہی منڈی ہے ایک ہی مارکٹ ہے اور ایسا نہیں ہوگا بلکہ تجارت کی کئی منڈیاں ہوں گے مراکز جگہ جگہ ہوں گے اور اب تو پوری کی پوری بستی ہے ایسا نظر آتی ہے تجارت کا مرکز بن چکا ہو اب ایسا نہیں ہے کہ خالی مارکٹ وہی ہے تو جو بھی خریدنا آپ وہی پر جاؤ جگہ جگہ جو ہے تجارت کے مراکز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ وقت گھٹ جائے گا یعنی وقت بڑی تیزی سے گزرے گا جھوٹ زیادہ ہو جائے گا تجارت عام تو ہوگا لیکن بیمانی بھی عام ہو جائے گی بہت زیادہ ہوں گے اور قتل و غارت غری بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہ بھی چیز آج دنیا کے اندر عام ہے قتل و غارت غری اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے